ہزارہ برادری کے تمام مطالبات مان لیے آپ کسی ملک کے وزیراعظم کو بلیک میل نہیں کر سکتے شہدہ کو دفنائیں وہ آج ہی کوئٹا چلے جائیں گے بھارت پوری طرح انتشار پھیلانے کی سازش کا حصہ ہے وزیراعظم عمران خان غمزدہ چہرے نم آنکھے بوجھل دل کوئٹا میں سانہہ مچ کے متاثرین کا اپنے پیاروں کی میتوں کے ساتھ چھٹے روز بھی دھڑنا شدید سردی میں شرکہ کا وزیراعظم کی دادرسی کا انتظار احتجاج میں خواتین بزرگ اور بچے بھی شریک سانہہ مچ کے خلاف مختلف شہروں میں مساہرے کراچی میں نمائش چورنگی پر مرکزی دھرنا شہر کی مختلف سڑکیں ٹرافک کے لیے بند شہری پریشان لاہور میں گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں اظہار ایک چہتی کے لیے گھر میں تی صاحب کا واقعہ بہت بچے کا بہت سیریس واقعہ ہے ایس ای ویری سیریس کرائیم کہ ایک نحاق بچے کی آپ جان لے لیں کیا وجہ ہوئی ہے وزیراعظم اتنا ریلیکٹن کیوں ہے جانے کے لیے نہیں انشاءاللہ تعالی وہ جائیں گے ان قریب دیں وزیراعظم کی کسی بھی وقت کوئٹا آمد متوقع اسامہ ستی کے قتل کا واقعہ قابل مضمت ہے اپوزیشن زمنی اور سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی پی ڈی ایم احتجاج کے سامنے رکاوٹ نہیں بنیں گے شیخ رشید نے حضب اختلاف کو شیر سنا کر مشورہ دے دیا جفا کرو گے جفا کریں گے ستم کرو گے ستم کریں گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں پلاول بھٹو کا بلا مقاولہ انتخاب جمہوریت کے دعویدار موروسیت کے علم بردار پلاول بھٹو کو سیلیکٹڈ چیرمین ہونے پر مبارک بات وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے پیپلز پارٹی کے تنظیم انتخابات پر سوال اچھا دیا پی ڈی ایم والے پاکستان میں انتشار پھیلا کر دشمن کے ایجنڈے کو پورا کرنا چاہتے ہیں اوپوزیشن ذاتی مفادات کا ایجنڈا لے کر چل رہی ہے عوام دوغلے چہنوں کو پہچان چکے وزیر اعلیٰ پنجاب پی ڈی ایم کا کرپ ٹولا ترقی کی راہ میں رکاوٹ فضل الرحمان پاکستان کے قیام اور استحقام دونوں کے مقالف حکومت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے اوپوزیشن کو کرپشن کا حساب دینا ہوگا فردوس آشی قابان کا ٹویٹ آمدن سے زائد اساسہ جات کا زمنی ریفرنس لاہور کی اعتصاب عدالت نے آہد چیما پر فرد جرم آئیت کر دی سابق ڈی جی الڈی اے کا سہت جرم سے انکار عدالت نیب گباہوں کو شہادتوں کے لیے طلب کر لیا آدمی چیف جنرل کمر جاوید بازوا کی بہرین کے ولی اہد شہزادہ سلمان بن حماد بن عیسیٰ سے ملاقات ملک میں کرونا موزور مزید اٹھالیس افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار چار سو پینتیس نئے مری محلق وارث سے چار لاکھ ستانمے ہزار پانچ سو دس شہری متاثر ایکٹیف کیسز کی تعداد تین تیس ہزار ایک سو چوبیس تک پہنچ گئے کراچی میں ریلوے حکام کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کرانے میں ناکام سینیٹائزر کے فراہمی نہ ہی گیٹ پر چیکنگ کا انتظام ٹرینوں میں بھی سماجی فاصلے کا کوئی خیال نہیں شہریوں کی لاپرواہی کی انتہا ٹرینی سٹیشن پر ہمارا چیک ہوا تھا ادھر نہیں ہمارا چیک ہوا کسی نے نہ کوئی ٹیپریچر چیک کیا نہ کوئی سینیڈائز کا انزام ہے نہ کوئی ایسو پی کا خیال ہے ڈسٹنس کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ واسی چل رہا ہے جیسا نورمل سب کچھ ہے مسک وہاں سے لگایا ہے جہاں پہ گیٹ پہ بکھرا تھا وہ بھی ہے اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ خود بیچ رہے ہیں اس لئے کے لگائیں صرف کہنے ہی تو ماس بھی رکھ کے بیٹھے ہیں سب کچھ آیا ہم بھی بیٹھے ہیں کچھ بھی نہیں عظم عمران خاند کہتے ہیں کہ آپ شہدہ کی تدفین کر دے میں آرشی کوئیٹا آ جاؤں گا وزیراعظم کے آنے سے مشروط کر کے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا ہے دنیا کے کسی ملک میں اس طرح وزیراعظم کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا وزیراعظم نے کہا کہ سانیہ مچ کے لواحقین کے تمام مطالبات مانے جا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ تدفین کے عمل کو وزیراعظم کی آمد کے ساتھ مشروط کر کے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا دنیا کے کسی بھی ملک میں اس طرح وزیراعظم کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ آپ شہدہ کی تدفین کریں آج ہی کوئیٹا آ جاؤں گا وزیراعظم نے کہا کہ سانیہ مچ کے لواحقین کے تمام مطالبات مانے جا چکے ہیں یہ ایک یہ ڈمانڈ ہے کہ جی پرائم منسٹر آئے تو پھر ہم لاشوں کو دفنائیں گے میں نے ان کو میسج پوچھا یہ ہے کہ دیکھیں جب سب ڈمانڈ بھی آپ کی مان لیے ہیں تو یہ ڈمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائم منسٹر تھا ہر کوئی بلیک میل کرے گا پھر سب سے پہلے تو یہ جو داکوں کا ٹولہ ہے کہ ہمارے سارے کرپشن کے کیسز معاف کرو نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے یہ بھی تو ایک بلیک میل چل رہی ہے دھائی سال سے اگر آج اب ان کو دفنائتے ہیں میں آج کوئٹ آ جاتا ہوں اور لوائکین کو ملتا ہوں تو یہ کلیر ہو جانا چاہیے کہ ساری آپ کی ڈمانڈ بھی مان نہیں ہیں لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک کنڈیشن لگا دیں جس کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ جب آپ پرائم منسٹر آئے گا تو ہم دفنائیں گے تو پہلے آپ ان کو دفنائیں اور آج آپ دفنائیں تو میں آج آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ آج ہی میں کوئٹہ پہنچ گا وزیر آزم کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی جبکہ دوسری جانب کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر سانہی امچ کے خلاف لوائکین اور ہزارہ برادری کا دھرنا چھٹے روز بھی جاری ہے اور ایک ہی ان کا مطالبہ ہے کہ وزیر آزم عمران خان پہنچیں گے تو ہی ان جو فوت ہونے والے افراد ہیں جن کو قتل کیا گیا ہے ان کی تدفین کامل مکمل کیا جائے گا ہماری نمائندہ اقصہ میر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اقصہ وزیر آزم عمران خان تو کہتے ہیں کہ آپ آج ہی تدفین کر دے تو میں کوئٹہ آ جاؤں گا تو لوائکین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی بلکل جیسا کہ تمام میڈیا پر بار بار اس حوالے سے دکھایا جا رہا ہے کہ جب تک عمران خان یہاں پر نہیں آئیں گے تدفین نہیں کی جائے گی آیا یہ بات تو بلکل ہی سمجھ سے ہی بالاتر ہے کیونکہ یہاں پر پانچ مذاکراتی کمیٹیاں آ چکی ہیں اور بار بار یہاں پر مذاکرات کے لیے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وزیر آزم نے یہی کہا ہے کہ آپ تدفین کر دے تو وہ کوئٹہ ضرور آئیں گے لیکن یہاں پر تو کچھ سلسلہ ہی الٹا چل رہا ہے کیونکہ بار بار اسی حوالے سے بات کی جاری ہے کہ جب میتوں کی تدفین کر دی جائے گی تو وزیر آزم صاحب عمران خان کوئٹہ پہنچ جائیں گے لیکن یہاں پر جو مظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں جو لوائکین بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بس ایک ہی کڑی ہے کہ جب تک وزیر آزم خود نہیں آئیں گے ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ان کے درد میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے تب تک وہ اسی طرح سے یہاں پر جو میتیں ہیں وہ رکھی ہوں گی یہاں پر تدفین نہیں کی جائیں گی جس طرح سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کوئٹہ آ رہے ہیں عمران خان صاحب کوئٹہ آ رہے ہیں نہ تو اب تک کسی ذرائع سے یہ کنفرم ہوا ہے اور نہ ہی ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ وہ کوئٹہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں جبکہ صورتحال روز بروز وہ سنگین ہوتی جا رہی ہے سردی کی شدت میں انتہائی اضافہ ہو رہا ہے آج کوئٹہ کا درجہ حرارت منفی نو ہے اس وقت یہاں پر میں موجود ہوں کھڑا ہونا انتہائی مشکل ہو رہا ہے لیکن اس وقت بھی خواتین بچے اور جو بزرگ افراد ہیں ان کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت بھی یہاں پر جماعت اسلامی کے جو امیر ہے سراجلک وہ یہاں پر موجود ہیں وہ ان سے خطاب بھی کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے اور انہیں نے یہاں پر تازیت بھی کی تمام کی تمام یہاں پر جو وزرہ ہیں جو صوبائی قیادت کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر آ رہے ہیں ان سے بار بار مذاکرات کے لیے لیکن بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک وزیر آزم نہیں آئیں گے یہاں پر نہ تو یہ دھرنا ختم ہوگا اور نہ ہی جو میتیں رکھی ہوئی ہیں ان کی تدفین کی جائے گی صورتحال روز بروز جو ہے نا وہ بگڑتی جا رہی ہے آیا ہمیں ہماری تو سمجھ سے یہ بات بالکل ہی بالاتر ہے کہ آخر وہ کون سے مطالبات ہیں جو منظور نہیں کیے جا رہے ہیں جبکہ وزیر آزم صاحب کی جانب سے بار بار ٹویٹ میں یہ کہا گیا کہ ان کے تمام ترجم مطالبات ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ اپنی میتوں کی تدفین کر دے تو وہ اسی روز ہی کوئٹا یہاں پر آئیں گے میکن یہاں پر بزد بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہاں پر دھرنا دیا ہوا ہے مغربی بائی پاس کو مکمل طور پر انہوں نے یہاں پر سیل کیا ہوا ہے کوئٹا سمجھ جو دوسرے شہر ہے کراچی اور جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر بھی دھرنے دیا جالے ہیں شدید سردی میں بھی یہ شرکہ یہاں پر موجود ہیں اور یہی بات کہہ رہے ہیں اسرار کر رہے ہیں کہ جب تک وزیر آزم نہیں آئیں گے تب تک میریتوں کی تدفین نہیں کی جائے گی بہت شکریہ حق صاحب کا کراچی میں بھی سانیہ مچ کے خلاف مختلف مقامات پر دھرنے اس پک جاری ہیں جس کے بعد شارع فیصل، انچولی، ملیر، سٹار گیٹ، ٹاور، آئشہ منزل پر احتجاب جاری ہے اور ٹرافک کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے ایسے میں شہریوں کو عام درفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہر قائد کی مختلف واہم سڑکے ہیں جو کہ اس وقت مکمل طور پر بند ہیں اور مظاہرین یہاں پر موجود ہیں کیمپسوں نے لگا رکھے ہیں اور وہ سراپا احتجاج ہیں سانیہ مچ کے خلاف اور شارع فیصل ہے انچولی، ملیر، سٹار گیٹ، ٹاور، آئشہ منزل کے بقامات ہیں جہاں پر اس وقت بھی احتجاب جاری ہے ٹرافک کا نظام احتجاج کے باعث درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے ٹرافک پولیس کو بھی ٹرافک کی روانی برقرار رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے کراچی میں دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے مذہبی جماعت کی جانب سے شہر کے تیس سے زائد مقامات پر سڑکیں بند کی گئی ہیں ٹاور پر بھی دھرنا جاری ہے صورتحال کیا ہے جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے بلال نصیر سے جی بلال جی اس وقت میں موجود ہوں ٹاور پر جہاں پر احتجاجی مظاہرہ جاری ہے ٹاور آنے اور جانے والی تمام سڑکوں کو مکمل طور پر بند کیا ہوا ہے اور اس وقت یہاں پر مظاہرین جو ہیں وہ کوئٹہ میں جو ہونے والا ثانیہ ہے اس سے اظہرہ ایک جہتی کر رہے ہیں ان کے مظاہرین سے اظہرہ ایک جہتی کر رہے ہیں اگر بات کی جائے مجموعی طور پر شہر کی تو اب تک تیس کے قریب مقامات ہیں جن کو بلوک کر کے وہاں پر احتجاج کیا جارہا ہے جن میں مین شارعہیں ہوں یا پھر نارمل علاقے ہوں ان تمام کی سڑکیں جو ہیں وہ بلوک کر دی گئی ہیں اور مظاہرین مہا پر موجود ہیں یونیورسٹی روڈ ہو شارعہ فیصل ہو ایم ای جنا روڈ ہو نازمہ باد روڈ ہو لیاقتباد کے علاقے ہوں لانڈی کورنگی کے علاقے ہوں جامعہ کلوت کو بھی بلوک کر دیا گیا ہے اور مظاہرین کی جو تعداد ہے انس میں بھی آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے پولس حکام کا کہنا ہے کہ تمام دھرنوں کو جو ہے وہ سیکیورٹی فرہام کی جا رہی ہے اور روٹس لگا کر جو دیگر جو وہاں پر روٹس لگا کر